ناظرین اگرامی آپ نے چوہدری اسلم کا نام غالباً سن رکھا ہوگا یہ پاکستانی سیاست میں بھی اہم نام رہا لیکن در حقیقت یہ سندھ پولس کے افسر تھے اور انکاؤنٹر سپیشلسٹ تھے ایک جعفر رزوی صاحب جو کہ مشہور صاحفی ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ بی بی سی پر اپنی ریپورٹ شائع کی ہے اس تحقیقاتی ریپورٹ میں انہوں نے بہت سے اہم انکشافات کیا ہے وہ انکشافات کیا ہیں وہ ریپورٹ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتایا جائے گا انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ چوہدری اسلم انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہلائے جانے والے سندھ پولس کے افسر ہیرو تھے یا ویلن تھے ابتداء یوں ہوتی ہے چیخ انتہائی دردناک تھی مجھے سے کمزور دل انسان سے رہا نہیں گیا دل کڑا کر کے میں نے پوچھ ہی لیا کون چیخ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں سرکاری کام ہو رہا ہے یہ غالباً سن انیس سو نینانوے کی ایک سرد صبح تھی اور لگ بھگ صبح دس بجے کا وقت تھا کراچی کے نازم آباد تھانے کی عمارت کے عقب میں آرام کے لیے مخصوص اپنے بیٹروم میں بستر پر نیم دراز اس وقت کے ڈی ایس پی نازم آباد چوہدری اسلم ابھی میرے آنے پر ہی نیند سے بیدار ہوئے تھے اور میں اسی بیٹروم کی دیوار کی دوسری جانب کسی کے مسلسل سیکھنے سے انتہائی بیچین تھا تم کیوں آئے ہو؟ اب چوہدری اسلم نے مجھ سے سوال کیا نہ تو یہ میری جاگنے کا وقت ہے نہ تیرے کیوں آیا ہے تو؟ چوہدری اسلم نے پھر پوچھا میں نے چوہدری اسلم کو جواب دینے کی بجائے اپنے استاد اور اس وقت کے اردو کے اخبار جسارت کے کرائم ریپورٹر اے ایچ خانزادہ کی مرد طلب نگاہوں سے دیکھا خانزادہ کو ساتھ لے کر ہی میں چوہدری اسلم سے ملنے آیا تھا یار اسلم تم کس پلمبر کو گرفتار کر کے لائے ہو کیا؟ اس سے کیا کہ سوال کے جواب میں ایچ خانزادہ نے چوہدری اسلم سے سوال کیا ہاں لائے ہیں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسلم خان نے سوال کیا بھئی ابھی یہ تم ہی بتاؤ ایچ خانزادہ نے گردن میری جانب گمائی میں اس وقت کراچی کی انگریزی اخبار دینیوز کا کرائم ریپورٹر تھا چوہدری اسلم کی بات بالکل درست تھی یہ وقت نہ میرے جاگنے کا تھا نہ ایچ خانزادہ کا اور نہ ہی چوہدری اسلم کا شدید ترین تشدد کا شکار اس زمانے کے کراچی میں کام کرنے والے ہم تمام کرائم ریپورٹرز اور پولیس افسران عموماً رات بھر کام کیا کرتے تھے اور دن چڑے تک سویا کرتے تھے اس صبح میں بھی امران اسلم کی ایک بے وقت فان کال سے بیدار ہوا تھا امران اسلم اس وقت دینیوز کے ایڈیٹر اور میرے باس تھے امران اسلم نے مجھے بتایا کہ پولیس ان کے گھر میں کام کرنے والے پلمبر کو گرفتار کر کے لے گئی ہے کیا تم جا کر میرا پلمبر واپس لا سکتے ہو امران اسلم نے مجھ سے پوچھا فان بند ہوا تو میں نے اے ایچ خان زادہ کو فان کیا اور ذرا ہی دیر میں ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پلمبر کو چودری اسلم لے گئے ہیں اور اب میں نے اور اے ایچ خان زادہ نے نازم آباد تھانے پہنچ کر بے وقت چودری اسلم کو بھی نیند سے اٹھا دیا تھا میں خان زادہ صاحب اور چودری اسلم تینوں اس بیٹروم میں تھے جس کی دیوار کی دوسری جانب سے بلاخر چائے کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں پر مستمل چودری اسلم کی عملے کے کچھ ارکان ایک پر احشان حال شخص کھولے کر کمرے میں داخل ہوئے کیا بتایا اس نے چودری اسلم نے پولیس اہلکاروں سے پوچھا بول ہی نہیں رہا صاحب ایک اہلکار نے جواب دیا چودری اسلم میری طرف مڑے اور کاس ارکاری کاروائی پر بھی نہیں بول رہا تیرا یہ پلمبر چودری اسلم کے لحظے میں اب تک نیند سے جلد بیزار ہو جانے والی بیزاری تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ پلمبر ہیں جنہیں میں چھڑوانے کے لیے آیا ہوں اور چیخیں بھی انہی کی تھیں جنہیں سن سن کر میرا دل ڈوبا جا رہا تھا کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میں نے پلمبر سے پوچھا میں بتاتا ہوں چودری اسلم نے مداخلت کی اس کا بھائی دہشتگرد ہے ہم اسے ڈونڈ رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ بھائی کہاں چھپا ہوا ہے اس کو کہہ دے اس بھائی کا پتا ہم کو بتا دے ہم اسے سرکاری کاروائی کے بغیر تیرے حوالے کر دیں گے چودری اسلم نے اپنے طور پر مجھے سعودے بازی کی پیش کش کی میں نے پلمبر سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وہ بھائی کہاں ہیں جن کا پتا پولیس جانا چاہتی ہے میرا سوال چن کر پریشان حال پلمبر کی آنسو بہنے لگے تھوڑی دیر ہونے والی گفتگو کے بعد حیرت انگیز طور پر یہ شاید خان زیادہ سے دیرینہ دوستی کو مدے نظر رکھتے ہوئے چودری اسلم نے پلمبر کو رہا کرنے اور ہمارے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا لے جا لے جا مگر چائے تو پوری پی لے اب اس معاملے میں پولیس افسر چودری اسلم میرے لیے ہیرو تھے یا ویلن مجھے نہیں مالو تام ایک بات جو مجھے ضرور پتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چودری ہرگز نہیں تھے کراچی پولیس کے شاید سب سے معروف افسر بننے والے محمد اسلم خان کو آپ سب چودری اسلم کے نام سے جانتے ہیں آج سے لگ بگ سات برس قبل یعنی نو جنوری دوہزار چودہ کو ایک موبینا خودکش حملے میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ ہلاک ہو جانے والے چودری اسلم نہ تو خاندان یا ذات کے لحاظ سے چودری تھے نہ چودری کے خطاب ان کے نام کا حصہ تھا پھر نمالوں کیوں کب کس نے اور کیسے ان کے نام کے ساتھ چودری کا سابقہ لگایا جو بالآخر ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ آپ تو شاید کم ہی لوگ ان کے اصل نام سے باقف ہوں سینئر صافیوں کو کہنا ہے کہ سابق ڈی ایس پی نازمباد عارف جا صدیقی چودری اسلم کے استاد تھے عارف جا صدیقی کے ساتھ زیادے آفتاب جا صدیقی اب لندن میں مقیم ہیں اور نہ صرف تجزیہ نگار ہیں بلکہ کراچی اور کراچی پولیس کے امور پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں آفتاب صدیقی کی تحقیق کے مطابق چودری اسلم سن 1964 میں ظلہ ماہ سیرہ کی تحصیل ڈڈیال میں پیدا ہوئے اور 31 اکتوبر 1984 کو پولیس میں شمولیت اختیار کی یعنی 20 سال کی عمر میں قریباً تمام ہی عرصہ ملازمت کے دوران تنازیات اور تضادات سے گرے چودری اسلم کو قریب اور دور سے جاننے والوں کی رائے ہمیشہ حیرت انگیز طور پر تقسیم رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ٹی وی چینلز پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے دہشتگردوں کو دبنگ الفاظ میں للکار تھے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے دیکھا اور سنا ہے ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتداء میں یہی چودری اسلم کافی کمگو اور شرمیلیں تھے چودری اسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سمار ہونے والے کراچی پولیس کے سابق اس پی لیاری فیاس خان نے کرائم انیویسٹیکیشن ڈیپارٹمنٹ یعنی سی آئی ڈی سمیت کراچی پولیس کے کئی شباجات میں چودری اسلم کے ساتھ برسوں کام کیا اور اچھے برے وقتوں میں چودری اسلم کے ساتھ رہے فیاس خان کے مطابق چودری اسلم کی شمولیت تو سندھ ریزرو پولیس کی مشہور زمانہ ایگل سکوارڈ میں بطور اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہوئی مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگولر یعنی باقاعدہ پولیس پورٹس کا حصہ بن گئے آفتاب صدیقی کے مطابق چودری اسلم ترقی کرتے کرتے پہلے انسپیکٹر بنے پھر اس کے بعد تھانہ گل بہار کے ایس ایچو مقرر کیے گئے اور پچیس فروری انیس سو انانوے کو ڈی ایس پی نازمہ بعد مقرر ہوئے پھر دو ہزار کی دہائی میں وہ مختلف وقت میں سپیشل برانس لڑکانہ ایس آر پی سکھر انٹی کار لیفٹنگ سیل کراچی میں تینات رہے سن دوہزار دس کے دہائی سے اپنی آخرے دن تک چودری اسلم نے بطور ایس پی سی آئی ڈی اور انچارچ انٹی ایکسٹیمزم کرائم خدمات انجام دی پولیس کے قریباً تیس برس پر مستمیل ملازمت کے دوران وہ ہمیشہ تنازیات اور زبردست اتار اور چڑھاؤ کا شکار بھی رہے چودری اسلم کو شہرت کے توجہ تب ملنا شروع ہوئی جب وہ سن انیس سو بانوے میں بدترین تشدد کا شکار کراچی میں تھانا گلوہار تھانے کے ایس اچو مقرر کیے گئے یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دیشت کا راج قائم تھا نیم فوجی دارے کے ایک آلہ افسر کی مطابق یہ وہ دور ہے جب کراچی میں عجیب ماحول تھا تب کراچی کے کئی علاقوں میں عقوبت خانے یعنی ٹارچر سیل قائم ہو چکے تھے مخالفین کا کھلے بندوں اغوار قتل ہوتا تھا ان کلاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سراغ کیا جاتے تھے کھموں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ ٹکڑے کر دیا جاتا تھا آری اتھوڑے اور چھینی سے کٹنا ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھونک دینا گلے کٹ دینا زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا سب کچھ روز ہوتا تھا وہ اس پر مزید بتاتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب شہر میں اسلح کی پرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی کان ہو چکی تھی کموں بیش ہر سیاسی لسانی مذہبی دینی اور فرقہ واران گروہ تنظیم اور جماعت میں نے صرف بندوق کے رہجے میں بات کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے اپنے مسلح جتھے قائم کر لیے تھے حال یہ تھا کہ خود پولیس کے سربراہ اور پچیس ہزار کی پورٹس کے کمانڈر ڈی آئی جی شویب سیڈل کی حفاظت کے لیے پولیس کی بجائے نیم فوجی ادارے فرنٹ ائر کور جسے ایف سی کہا جاتا ہے اس کی نفری بھیجی گئی تھی ہر تنظیم کے کارکونوں اور ہر سیاسی جماعت اور گروہ کے ارکان مات کے اس بیانک کھیل کا شکار ہوئے شہر بھر میں مات کا رکس جاری تھا بلاخر وزیراعظم بین ازیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور جون 1992 میں سندھ میں پہلے ہی سجاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے عنوان سے شروع کیا اس آپریشن میں اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے آدھا فاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی مگر خوف اور طاقت کا جواب خوف اور طاقت صحیح دینے کے اس فیصلے سے پولیس اور چاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشتگرد ناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس میں مقابلے شروع ہوئے اور ان مقابلوں میں شریک پولیس افسران اور احلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین چہروں کے صفح میں لا کھڑا کیا حکام نے آپریشن کے دوران کراچی کے ظلہ بستی کو شہر کا سب سے زیادہ حساس علاقہ قرار دیا اور اس ظلے میں چند سب سے اہم تھانوں میں سے ایک تھانہ گلبہار سمجھے جاتا تھا اور اسی گلبہار تھانے میں چوہدری اسلم کی بطورہ سچو تحیناتی نے ان کے زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا آفتاب سے دیکھی بتاتے ہیں کہ تقریباً چار برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دران سینکڑوں پولیس مقابلوں میں سو سے زائد مطلوب ملزمان کو ہلاکی گرفتار کر کے جیل یا قبرستان تک پہنچانے والے ایس ایچو تھانہ گلبہاری چوہدری اسلم جلد ہی انکاؤنٹر سپیشلسٹ سمجھے جانے لگے تھے اور پھر جلد ہی انہیں ذرائع بلاغ میں ان کاروائیوں سے متعلق خبروں کی بنا پر زبردست شورت ملنا شروع ہی اور کراچی شہر کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا یہی وہ دور تھا جب چوہدری اسلم یون جیسے پولیس افسران کے بارے میں یہ منقسم رائے اور سوال سامنے آئے کہ چوہدری اسلم ہیرو ہیں یا ویلن بظاہر ریاستی داروں اور چرکاری حکام کے ازدیک وہ ہیرو تھے مگر متنازے پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے والوں کے متاثرین اور لوہاہکین کی رائے میں وہ واضح طور پر ویلن قرار پائیں